گلنار یہ خادمائیں کیا کہہ رہی ہیں تم بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو اگر زلیخہ حضور اجازت دیں تو اسی باتیں نہ کرو گلنار شامیر حضور کی بیوہ ہو پیر خاندان کی بہو ہو تم حق سے کہہ سکتی ہو اگر جانا کیوں جاتی ہو آجا بھوپو بھوڑی اور غم سے ستائی ہوئی عورت کو دیکھ رہی اس نے اپنا بیٹا ہمیشہ کیلے کھو دیا اور جو اسے پہلے کھویا ہے وہ زندہ ہے مگر میں اس کے ساتھ جا کر شہر اسے ڈھونڈنا چاہتی ہوں اور اپنی ساری زندگی اس کی خدمت میں گزارنا چاہتی ہوں وہ تم یہاں رہ کر بھی کر سکتی ہو گلنار نہیں حضور شامیر حضور نے مجھے اپنا کے اس سے ضرور دی تھی مگر میں ساری عمر بیر خاندان میں ڈاٹ کا بے وند بند کر نہیں رہ سکتی شامیر حضور چاہتے تھے کہ میں پڑھوں اپنے بیروں پر کھڑی ہوں میں ان کے لیتا تو کر سکتی ہوں کیا آپ لوگ مجھے شامیر حضور سے اس کی اجازت لکھے دے سکتے تم اپنی زندگی جیسے گزارنا چاہتی ہو تم گزار سکتی ہو گلنار تمہیں پورا حق ہے اس حویلی نے پہلے ہی تم سے بہت کچھ چھین لیا ہے یہ حویلی تم سے کچھ اور نہیں مانگ سکتی اگر تم کبھی بھی واپس آنا چاہو تو یاد رکھنا کہ اس حویلی کی دروازے تمہارے لئے ہمیشہ کھولیں کیوں آئے ہو تم یہاں بادشاہ بیگم کو میرا مطلب ہے جہاں رکھنے جانے تم ماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا کیسے نہیں رہا دماغ تو پکانے پہ ہے وگر تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی جب تمہیں یہ پتا چلے گا کہ جہاں آرہا مجھ سے واپس کیسے ہوگی جانے کا وعدہ کر کے صرف اپنے عاشق کی جنازے کے لئے یقین نے آرہا تجھانے پوچھ لیں موسیقی موسیقی موسیقی